بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلس فائیف امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز ٹو کے کوئیسن نمبر نائن اینڈ ٹین کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز ون اینڈ ایکسرسائز ٹو کے کوئیسن نمبر ون ٹو ایٹ کوئیسن تک ڈیسلس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں کوئیسن نمبر نائن کی جانب چلتے ہیں کوئیسن نمبر نائن ہے ایک فیکٹری کا جو مالک ہے وہ اتنے روپیز انام کے طور پر اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کو دیتا ہے ان دا سیکنڈ ایئر اور اس سے اگلے سال میں فور تری سیون نبول نائن فائیو روپیز جو ہے وہ ریوارڈ کے طور پر دیتا ہے تو بتائیے what is the total amount given as reward in both year ان دونوں سالوں میں اس نے اپنے ایمپلائیز کو کتنہ انام دیا اور دوسری چیز جو ہمیں اس قویسن میں فائنڈ کرنی ہے وہ ہے in which year the factory owner gave less reward اور دونوں سالوں میں سے پہلے یا دوسرے کس سال میں اس نے کم reward دیا and how much less اور وہ جو reward تھا وہ کتنا کم تھا ٹھیک ہے ایک سال کا دوسرے سال کی نسبت تو آئیے پہلے ہم what is the total amount given as reward in both year find کر لیتے ہیں سب سے پہلے given data لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو reward ہے given in one year وہ پہلے لکھیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے reward given وہ انام جو دیا گیا in one year پہلے سال میں اور وہ اس نے ہمیں یہاں پہ دیا ہوا ہے اور وہ ہے 448870 اب اس کے بعد ہمیں reward جو second year کا ہے اس کو لکھ لینا ہے جو کہ یہ دیا ہوا ہے 437995 تو ہم یہاں پہ لکھیں گے reward given in second year اور second year میں کتنا reward دیا گیا ہے وہ ہے 437995 تو اب ہمیں total جو reward ہے both years کا وہ find کر لینا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے total amount given as reward in both years total amount given as reward in both years دونوں سالوں میں دیا جانے والا جو انام ہے employees کو وہ کتنا بنے گا تو ہم ان دونوں values کو plus کر لیں گے جو one year کا reward ہے اور جو second year میں reward دیا گیا ہے ان دونوں values کو add کر لیں گے تو ہمارے پاس total amount given as reward in both years آ جائے گی تو ہمارے پاس values ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں 448870 اور اس میں ہمیں add کر لینا ہے plus کر لینا ہے 437995 کو تو ہم یہاں پہ ان کو add کر لیتے ہیں plus کر لیتے ہیں 448870 plus 437995 تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس start میں ہے zero plus five تو zero میں ہم five add کریں گے تو ہمارے پاس five آ جائے گا اور seven اور nine ہے تو seven میں nine add کریں گے تو seven اور seven fourteen اور two sixteen ہو جائیں گے اس لئے یہاں پہ six آ جائے گا اور one carry کے طور پہ آ جائے گا اور eight plus one nine اور nine میں nine add کریں گے تو کیا جائے گا eighteen اور eighteen کا eight ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور یہ جو one ہے یہ carry کے طور پہ آ جائے گا eight plus one nine nine میں seven ہم add کر لیں گے تو ہمارے پاس ten اور six sixteen ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو sixteen کا ہم یہاں پہ six لکھ لیں گے اور one carry کے طور پہ آ جائے گا four plus one five five میں three add کریں گے تو eight آ جائے گا اور next step four plus four اور four میں four add کرنے سے eight آ جائے گا تو یوں ہمارے پاس total amount given as reward in both years وہ کیا آگی ہے double eight six eight six five اتنے روپیز جو ہے وہ اس نے both years میں reward اپنے implies کو دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کا b part second part فائن کر لیں گے in which year the factory owner gave less reward and how much less ٹھیک ہے اب ہم یہ بتائیں گے کہ کس year کے اندر factory owner نے کم reward دیا اور کتنا کم دیا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا just یہ جو one year کا reward ہے اس میں سے second year کے reward کو ہم minus کر دیں گے separate کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ how much less جو reward ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے difference تو ہم difference find کر لیتے ہیں دونوں جو years ہیں ان کے reward کے درمیان difference between first and second year reward تو دونوں years کے reward میں difference کے لیے ہم first year کے reward میں سے one year کے reward میں سے second year کے reward کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس how much less جو amount ہے وہ آ جائے گے کہ کتنی کم ہے ایک year کی دوسرے سے double four eight eight seven zero اور اس سے ہمیں minus کرنا ہے four three seven double nine five کو four three seven double nine five کو تو آئیے ان کو separate کر لیتے ہیں double four eight eight seven zero minus کریں گے four three seven double nine five کو تو یہاں پہ دیکھیں start میں ہمارے پاس zero ہے تو zero سے five separate نہیں ہو سکتے اس لیے seven سے carry لیں گے یہاں ten ہو جائیں گے ten سے five separate کرنے سے کیا جائے گا five یہاں میننگ six رہ گیا اور six سے nine separate نہیں ہوں گے اس لیے ہم اس eight سے carry لیں گے یہاں پہ sixteen ہو جائیں گے اب ہمیں sixteen سے nine separate کرنے تو ہم sixteen lines لگا لیں گے one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen and sixteen nine lines کو اس میں سے cut کر دیں گے تو ہمارے پاس remaining آ جائیں گی one two three four five six seven eight and nine remaining lines کو count کر کے یہاں پہ لکھ لیں گے one two three four five six and seven تو کیا انصر آگے ہمارے پاس seven اب یہاں سے چھوکے ہم نے carry ادھر move کیا تھا تو remaining یہاں پہ کتنے رہ گیا seven اب seven سے nine separate نہیں ہوں گے تو اس لیے ہمیں eight سے carry لینا ہوگا یہاں پہ seventeen ہو جائیں گے اب ہمیں seventeen lines لگانی اور nine کو cut کر دینا ہے one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen and seventeen اور nine کو cut کر دیں گے ان میں سے one two three four five six seven eight and nine تو remaining lines کو count کر کے یہاں پہ لکھیں گے اور وہ ہیں one two three four five six seven and eight اس لیے یہاں پہ کیا جائے گا eight اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم نے چکے ادھر سے carry ادھر move کیا تھا تو یہاں remaining کتنے رہ گئے ہیں seven تو seven سے seven separate کرنے سے کیا جائے گا zero یہاں four ہیں four lines لگائیں گے اور اس میں سے three کو cut کر دیں گے تو remaining کتنے رہ جائیں گی one اور four سے four minus کرنے سے کیا جائے گا zero تو اس طرح سے ہمارے پاس جو difference ہے دونوں years کے reward میں وہ کتنا آگیا one zero eight seven five تو it means کہ اتنا جو reward ہے وہ کم دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو کم amount ہے وہ کس year کے اندر دی گئی ہے وہ second year کے اندر دی گئی ہے جبکہ first year کے اندر one year کے اندر زیادہ دی گئی ہے اس کا مطلب کہ second year میں اس نے ہمیں پوچھا ہوا تھا کس year میں in which year میں تو it means کہ second year میں کم amount یہاں four three seven یہ value greater ہے one stands a hundred thousand ten thousand hundred thousand یہ four hundred thirty seven ہے اور یہ four hundred forty eight thousand ہے تو اس لیے it means کہ یہ value کیا ہے کم ہے تو یہ second year کی ہے تو ہم لکھیں گے second year کے اندر جو ہے وہ کم reward دیا گیا اور کتنا کم دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ statement last میں لکھ دیں گے in the second year less reward was given second year کے اندر کم reward دیا گیا which was جو کہ تھا one zero eight seven five rupees one zero eight seven five اور یہ less اتنا less جو ہے وہ reward second year میں دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم question number ten ہے فرحان ڈونیٹس six hundred thousand ڈوپیز to two ایدی ارگنیزیشن if he pays three eight five ڈبل نائن zero to one ایدی ارگنیزیشن how much will he pay to the other ارگنیزیشن فرحان نے دو ایدی ارگنیزیشن تنظیمیں ہیں جو کہ فلاحی کام کرتی ہیں ان کو اتنے six hundred thousand روپیز ڈونیٹ کیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے ایک ایدی ارگنیزیشن کو اتنے روپیز ڈونیٹ کیے ہوں تو بتائیے اس نے پھر ادر ارگنیزیشن کو کتنے پے کیے ہوں گے جو دوسری ارگنیزیشن تھی ٹھیک ہے ایک کو اس نے اتنے پے کیے تو بتائیے دوسری کو کتنے پے کیے ہوں گے ٹوٹل اماؤنٹ اس نے ہمیں دی ہوئی ہے اور وہ ہے سکس ہندر تھاؤزن میں سے ہم اس اماؤنٹ کو سبڑیٹ کر دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ فرحان نے دوسری ارگنیزیشن کو پھر کتنے پے کیوں گے تو ہمیں اس ویلی کو سبڑیٹ کر دینا ہے تو ہمارے پاس ارگنیزیشن کو پے کرنے والی اماؤنٹ آجائے گی تو آئیے سب سے پہلے گیون ڈیٹا لکھ لیتے ہم سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ اس کو دیکھتے ہوئے لکھیں گے وہ ہے ہمارے پاس سر ڈونیشن گیون ٹو آرگنیزیشن ٹھیک ہے دونوں آرگنیزیشن کو جو اس نے ڈونیشن کی ڈونیٹ کیا ٹھیک ہے ڈونیشن گیون ٹو ٹو آرگنیزیشن ڈونیشن گیون ٹو آرگنیزیشن اس ایکول ٹو اور وہ ہے اس نے ہمیں دیئے ہوئے کتنے روپیز 600,000 اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 600,000 اس کے بعد اس نے جو اس میں سے فرسٹ والی کو دیئے ٹھیک ہے ایف پیز 385 ٹو ون ای دی آرگنیزیشن جو اس نے ڈونیشن کی فرسٹ آرگنیزیشن کو وہ ہم لکھ لیں اور وہ اس نے ڈونیٹ کی 385 ڈبل 9 0 روپیز ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرنا ہے کہ ہم یہ فائن کرنا ہے کہ اس نے جو ادر ارگنیزیشن ہے اس کو کتنا پی کیا تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اس کے لئے ستیٹمنٹ ڈونیشن گیون ٹو ڈونیشن گیون ٹو سیکنڈ آرگنیزیشن تو سیکنڈ آرگنیزیشن کو اس نے کتنا ڈونیٹ کیا اس کے لئے ہم اس ویلیو سے جو مارے پاس دونوں آرگنیزیشن کی اس کے پاس ٹوٹل ویل آماؤنٹ ہے اس میں سے جو اس نے فرسٹ کو ڈونیٹ کیا ہے سیکنڈ آرگنیزیشن کی ڈونیشن آ جائے گی سیکس ہنڈر تھاؤزین اس میں سے ہمیں سپ ریٹ کرنا ہے سیکنڈ آرگنیزیشن کو سیکنڈ آرگنیزیشن کی ڈونیشن جو ہے وہ فائن کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سیکس ہنڈر تھاؤزین اس ویلیو میں سے ہمیں جو ہماری سیکنڈ ویلیو ہے 385 990 کو سپریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کو منس کرنا تو یہاں پہ دیکھیں 0 سے 0 سپریٹ کرنے سے 0 ہی آجے گا یہاں پہ 0 ہے 0 سے 9 سپریٹ نہیں ہوں گے اس سے کہہ لیں گے یہاں 10 ہو جائیں گے 10 سے 9 سپریٹ کرنے سے کیا جائے گا 1 یہاں پہ رمیننگ 9 رہ گیا اور یہاں بھی 9 اور ادھر بھی 9 ہی رہ چاہیں گے 9 سے 9 منس کرنے سے 0 9 سے 5 سپریٹ کرنے سے 4 اور 9 سے 8 سپریٹ کرنے سے 1 اور یہاں رمیننگ 5 رہ گیا ہیں کیونکہ 1 ادھر مووو کیا تو 5 سے 3 سپریٹ کرنے سے کیا جائے گا تو اتنے روپیز جو ہیں وہ اس نے ڈونیٹ کیے ہوں گے سیکنڈ آرگنائزیشن کو 214010